ناظرین خوش آمدیر آپ کا ہمارے چینل فیکس فیکٹر میں میں ہوں فیض کریم دوستوں کی آپ نے کبھی سنا ہے بندروں کی گینگوار یا بندروں کا انتقام یہ واقعی واقعہ ہوا ہے بھارت میں ہوا ہے اور شاید یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہوگا جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں شاید پہلے کبھی کہیں اگر ہوا ہوگا تو مجھے نہیں پتا آپ دوست لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے یہ واقعہ ایسا ہے کہ بندروں نے ایک باقاعدہ گینگوار چھیڑی اور اس گینگوار نے اپنی مخالف نسل سے انتقام لیا اور کئی عرصے یہ گینگوار جاری رکھی یہ انسانوں میں چیز تو پائی جاتی ہے لیکن بندروں میں کہاں سے آگئی پھر تو جیسے سائنسی تیوری کہتی ہے کہ انسان بندہ سے ریویل ہو کے بنا ہے جو میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے لیکن یہ بہت انٹرسنگ واقعہ ہے جو بلکل حقیقت پر ممونی ہے یہ واقعہ اس طرح ہے کہ غیر ملکی میڈیا میں یہ واقعہ کی ریپورٹ ہوتا ہے کہ بھارت کے زلے بھید میں جو مہاراشتہ کا ڈسٹک ہے وہاں ایک ماہ قبل کتوں سے جو عوارہ کتے ہوتے ہیں وہ کتوں نے بندروں کا ایک بچہ مار دیا جی ہاں ایک بندر کے بچے کو انہا عوارہ کتوں نے مار دیا تھا اور اس وقت سے اب تک جو کہ ایک مہینہ گزر گیا ہے اس علاقے کے تمام بندر ملکہ دو سو پچاس کتوں کو مار چکے ہیں صرف اپنے اس بچے کا بدلہ لینے کے لیے اس واقعے کی تفصیلات اس طرح ہیں کہ بندر کا جھون حملہ کرتا ہے کتوں پر ان کے بچے اٹھا کر لے جاتا ہے اور بلندی سے ان بچوں کو نیچے فیک کر مار دیتا ہے ایک بڑے کتے کو مارنا ان بندروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے وہ چھوٹے کتوں یا پھر ان کے بچوں کو گینگ کی صورت میں آکے حملہ کر کے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کتوں کے بچوں کو مار دیتے ہیں اس طرح گینگ کا جو کہ بندروں کا گینگ ہوتا ہے اس طرح حملہ آور ہونا اور چھوٹے کتوں یا کتوں کے بچوں کو مارنا اور حیران کن واقع ہے اس طرح کتوں کا اوپر حملہ آور ہو کے اپنے بچے کا بدلہ لینا انتقام لینا پوری دنیا کے لیے حیران کن ہو رہا ہے جلہ بیٹ کے گاؤں لیول ماں بندر باقائدہ طور پر گینگ کی صورت میں ٹولیوں کی صورت میں گش کر رہے ہیں اور کتوں کو دھونڈتے ہیں جیسے ہی ان کو کوئی کتہ یا کتے کا بچہ نظر آتا ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اگر بڑا کتہ ہو تو اس کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اگر چھوٹا کتہ بھی مل جائے تو وہ فوراں اس کتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور درخت یا بیلڈنگ کے اوپر لے جا کر نیچے پھیک کر مار دیتے ہیں اگر ایک دفعہ پھیکتے ہیں اسے کتے کا بچہ نہیں مارتا تو بندر اسے بار بار اوپر لے کر آتے ہیں اور نیچے پھیکتے ہیں یہ عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک وہ کتے کا بچہ یا چھوٹا کتہ مل نہیں جاتا پورے علاقے میں اس وقت بندروں کا راج ہے لوگ بھی ڈر گئے ہیں اس گینگوار کے رتیجے پہ پورے علاقے میں کوئی بھی چھوٹا کتہ نہیں بچا ہے یہ بہت بڑی حیران کن بات ہے آپ کو پتہ ہوگا انتقام لینے میں ایک دو جانور اور بھی بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں اگر ایک جانور تو انڈ ہے اونڈ کئی سال بیچ جانے کے بعد بھی اپنے انتقام کو نہیں بولتا اور سالوں بعد بھی موقع ملنے پر اپنا بدلہ لیتا ہے ہاتھی ہاتھی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہاتھی اپنا بدلہ لیتا ہے اور دوسری چیز ہاتھی کبھی اپنے اوپر کیے گے حیسان کو نہیں بولتا آپ نے کبھی کسی ہاتھی یا ہاتھی کے بچے پر کوئی حیسان کیا ہو تو کئی سال گھر جانے کے باوجود بھی ہاتھی آپ کے احسان کا بدلہ ضرور چکائے گا ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جس کا ڈل ٹوٹ جائے تو وہ سدمے سے مر جاتا ہے یہ بار اس سے ثابت ہے کہ اس کا ڈل باقی جانوروں کے نسبت زیادہ احساس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ جذبات رکھتا ہے ہاتھی بہت محبت کرنے والا جانور ہوتا ہے ہاتھی اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہاتھی کا ڈل کسی بات سے ٹوٹ جائے یا ہاتھی کو بہت کوئی دکھ پہنچے سدمہ پہنچے تو برلاش نہیں کر پاتا اور بغیرہ آسووں سے رو رو کا مر جاتا ہے یہ بات سچ ہے بندروں کے بارے یہ بات ثابت ہے کہ بندر لالچی ہوتے ہیں کھانے کے معاملے میں بھی بہت لالچی ہوتے ہیں لڑاکو ہوتے ہیں لیکن بندر اس طرح بدلہ لے رہے ہیں یہ چیز پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی ہے بندر صرف اس کتے سے بدلہ نہیں لے رہے جو بندر کے بچے کو مارا تھا بلکہ بندر کتوں کی ساری نسل سے بدلہ لے رہے ہیں بندر کتوں کی نسل ختم کر رہے ہیں آپ لوگ سوچیں بندروں کے دیماغ میں کس طرح اتقا ہوا ہے کہ کتے نے ایک بچہ مارا اس بندر کی نسل ختم کی اس کے بعد سارے بندر کٹے ہو کر پورے کتوں کی نسل کو تباہ کرنے پر تل گئے اس طرح حملے شروع کر دیئے کہ کتوں کی نسل ہی اس علاقے سے ختم ہو جائے کوئی چھوٹا کتہ بچا ہی نہیں ہے اب اس پورے علاقے میں اس وقت بھی بندروں کے جھون بیٹ زلے میں گھوم رہے ہیں تاکہ کوئی چھوٹا کتہ ملے اور یہ بندر حملہ کر کے اس کتے کو بھی مار دیں بڑی بنہ ملے بدرoh کے سارے ہیں اپنڈال کے سارے ہیں ہیر پہ پہ poین موسیقی